اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسے جا رہے ہیں آپ کے رمضان کے روزے جی رمضان کے لیے کچھ اسپیشل بننے جا رہا ہے آج ہمارے کچھن میں اور وہ ہیں جی سیک کباب کی ریسیپی سیک کباب بنانا بہت ہی آسان ہے جس طرح پچھلی ویڈیو میں میں نے گفتہ کی ریسیپی شیئر کیتی اب میں کرنے جا رہی ہوں سیک کباب کی ریسیپی شیئر جس میں میں نے دھیر سارے ہرے پیاز لے لیے ہیں اور ان کو بارک کاٹ لیا ہے اور چوپر میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی جی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تین پاؤ بون لیس چکن اور تین پاؤ بون لیس چکن کے ساتھ اس میں میں نے ڈال دیا ہے آدھی گڑی دھنیا کی ہرے دھنیا اس میں بہت زائقہ کرتے ہیں اور اس میں جو میں نے بتایا تھا آپ کو براؤن کیا ہوئے پیاز وہ بھی میں نے رکھے ہوئے وہ بھی میں اس میں آدھی پیالی ڈالوں گی اس سے پہلے میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہرے مرچ کا پیسٹ لیکن ہرے مرچ کا پیسٹ بلکل پاودر فارم میں نہ ہو تھوڑا سا دردرا ہو تو یہ اچھا لگتا ہے کھانے میں اور جی اس میں میں نے ڈال دیا تھا سیکھ کباب کا مسالہ اور ہرے جو مرچ تھے اس کے ساتھ دو چمچ میں نے بھر کے ڈال دیئے تھے ادرک لسن کا پیسٹ جی کتنی چیزیں جا چلی گئیں اس کے اندر ہرہ پیاس چلا گیا ہرہ دھنیا چلا گیا ادرک لسن کا پیسٹ چلا گیا ہرے مرچ چلے گئے ساتھ ہی آدھی پیالی چلے گئے براؤن پیاس کے اور اس کے علاوہ سب سے پہلا جو مین انگریڈینٹ ہے ہمارا وہ ہے چکن بون لیس وہ بھی ہم نے ڈال دیئے تھے جی ساتھ ہی میں نے اس میں دردرے لال مرچ ڈال دیئے ہیں دو چمچ ساتھ ہی دو چمچ دھنیا کے ڈال دیئے ہیں دھنیا کا پاودر ڈال دیا ہے ساتھ ہی پھر جو ہے سابت دھنیا گرائنڈ کیے ہوئے دردرے سے دو چمچ بھر کے وہ میں نے ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد جی آپ اس میں کھٹائی پاودر یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں پسند تو میں نے نہیں یوز کیا جی ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ حسبے ذائقہ نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو کریں گے چوب ہاں جی ایک بات تو رہ گئی اس میں میں نے ڈال دیئے تھے بریڈ کے دو سلائس اور وہ بھی میں نے جو ہے چورا بنا کے ڈال دیئے تھے اس سے ہمارے کباب کبھی بھی نہیں ٹوٹتے کباب کو آپ مختلف طریقے سے شیپ دے سکتے ہیں یہ میں نے ڈھیر سارا شیپ بنا کے رکھ لئے تھے پھر اس میں میں نے جو ہے ٹوٹھ پک جو تھی ہماری وہ ان کے سینٹر میں میں نے ڈال دی تھی یہ بار بی کیو اسٹک مل جاتی ہے چھوٹی سی بزار میں میں نے ہاف ہاف کر لیا تھا ان کو آپ ٹوٹھ ٹوٹھ پک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سینٹر میں میں نے اس لیے ڈال دیا تھا کہ اندر سے یہ کچھا نہ رہ جائے اور اس میں آپ مٹھی والے کباب بھی بنا سکتے ہو اس میں آپ سیکھ کباب جو فنگر کباب ہوتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہو ساتھ ہی جی ان کو نگٹس کی طرح بھی بنا سکتے ہو بہت بچے شوک سے کھاتے ہیں آپ بنا کر دیکھئے گا اور پھر میں نے فرائنگ پان میں فرائی جی ان کو میں لpf رائی کر لیا تھا اور ہم اس کو آئئرین یا جو کوپر کی ہوتی ہے ہماری فرائی پین تو اگر کرتے ہیں تو چپک جاتے ہیں پھر میں نے اس میں انڈہ ڈالنا پڑے گا پھر نہیں چپکیں گے لیکن یہاں پر میں نے اس میں انڈہ نہیں ڈالا لیکن مختلف شیف سے میں نے ان کو یہ سہری کے ٹائم پر میں نے ان کو پکا دیا تھا فرائی کر کر دیا تھا اور بچوں نے بہت ان کو کھا کر انجوائی کیا تھا جی کیسی لگتی آپ کو میری یہ ریسی پی مجھے ضرور بتائیں کمنٹ میں اور میرے ویڈیو کو شیئر کریں میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور لائک کریں اور مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ موسیقی